اسلام علیکم ویلکن پر سائم ایس کورنر سب لوگ کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہاں جی آپ نے بس جانے کا گیس تو لگ گیا لیکن کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آج سنڈے تھا اور انزیل کی فرنڈ بڑے دنوں سے سے کہہ رہی تھی کہ ہم دارے ساتھ کہیں ہم گیٹ ٹوگیتر کرنا چاہ رہے ہیں بیٹھیں گپ شپ کریں تو کیونکہ انزیل ماشیلہ اچھے نمبر سے پاس ہو گئی تھی اچھے نمبر سے پاس ہونا تو بہت سے بچے ہوں گے جو بہت اچھے نمبر سے اسے بھی اچھے نمبر سے پاس ہوں گے لیکن یہ تھا کہ انزیل نے بس دو ڈھائی مینے میں تیاری کر کے اچھے گریڈز لے لئے تھے تو اس کے سب فیملی فرنڈ سب بہت زیادہ خوش تھے تو فرنڈز نے کہا کہ چلیں جی ہم آپ کو ایک تھوٹی سی ٹھیک دینا چاہ رہے ہیں تو ساتھ جی کمیل بھی انوائٹیڈ ہو گا تو کمیل انوائٹیڈ تھا جناب اور کمیل بڑا سپر ایکسائٹیڈ تھا اور کمیل کی انوائٹیشن سے مجھے میرا ذہن بہت سال پیچھے چلا گیا اس کی چیزیں یہ تھی کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے تین ایج میں تھے ہم فرنڈز کی طرف جاتے تھے یا ایسے جیسے ہائٹی کرنے کے بھی جاتے تھے سرینہ تو چھوٹا بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو گھر بھائی چھوٹا ہو بھائی بڑا ہو تو ایسی ہی لگتا جیسے آپ خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی کی بھی ہمارے سے بڑی دوستی تھی ایسی کمیل کی بھی اپنے بہن بھائیوں سے اور آگے ان کے فرنڈز کے ساتھ بڑی دوستی ہے سب سے اس نے اچھی ہیلو ہے رکھی ہوئی ہے تو جناب یہ ڈیسائٹ تھا کہ بچیاں تھیں بچیاں ہوں بچیوں ہی ایج ہی ایسی ہوتی ہے سب نے یہ سوچا کہ ہم مل کے ہی جائیں گے اور مل کے ہی واپس آئیں گے تو میرے ہزبنڈ نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو بچوں کو میں لے بھی دوں گا میں چھوڑ بھی دوں گا اور ہمارے گھر کے پاس ہی ریسٹورنٹ تھا اس ریسٹورنٹ کا یہ بڑا اچھی بات تھی کہ وہاں بچوں اور بچوں کا لگ لگ ہی سسٹم تھا خیٹ جی بچوں کو ہم نے گھروں سے لیا اور ہم نے سوچا کہ ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے ہم لوگ اثر پڑ کے گھر سے نکلے تھے اور یہی سوچا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے بچیاں فری ہو جائیں گی تو میں نے بچوں کو یہی سمجھایا ہے کہ آپ نے جاتے ہی اپنا فٹا فٹ آپ نے آرڈر کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو باقی کا ٹائم ہو وہ آ وہاں گپ شپ کرو بیٹھو انجوائی کرو پکچرز دو لیکن ویسٹ نہ ہو کیونکہ اگر آپ آرڈر کرنے میں گھنٹائک لگا دوں گے تو پھر آپ پھر مغرب سے پہلے پہلے بچے نے اپنے گھر جانا ہے تو آپ سہی انجوائی نہیں کر سکو گے تو خیر بچوں کو یہ بات سمجھ آگی اور بڑی بچیاں بھی خوش تھیں میں لیکن بڑا خوش تھا خیر میں نے ویٹر کو سمجھایا کہ بچیاں ایسے ایسے بیٹھیں نہیں ہیں تو آپ نے سیکیورٹی کا تو خیال رکھا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بچوں پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو تو بارہ میرے ہزبن پہ اپنا نمبر دے آئے تھے بیسے تو بچوں کے پاس بھی نمبر تھا لیکن پھر بھی وہاں بھی دے آئے تھے کہ اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو آپ مجھے فوراں کھنٹائک کر لیں پاس ہمارا پانچ ہی منٹ کی ڈرائے پہ گھر تھا تو خیر جی بچوں کو چھوڑا اور ہم نے واپسی کی رہا لی تو میرے ہزبن کہتے ہیں تو تم سورج بہت دکھاتی ہو تو میں نے کہا مجھے سورج لگتا ہے اسٹم بڑا اچھا ہے تو کیا کیا جائے تو بارہل جی آج میں کہیں پڑ رہی تھی دوستی پہ ہی تو دوستی پہ ہی مجھے بڑی پیاری بات لگی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہی تھا کہ دوستی کرنی بڑی آسان ہے ایسی آسان ہے جسے مٹی کے اوپر مٹی سے لکھ دیا جائے اور نبھانی اتنی مشکل ہے جیسے کہ پانی کے اوپر پانی سے لکھا جائے تو مجھے یہ بات بڑی پسند آئی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ اتنی گہری بات اور خوبصورت بات ہے کہ دوست بنا لینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن بہت کم دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے چاہد کہہ لیں کہ جب آپ زندگی کا آخر ہوتا ہے تو آپ کے جنازوں پہ اور آپ کے میں شریک ہوتے ہیں تو خیر جی اللہ سب کی دوستیاں ایسی ہی قائم رکھے تو ایک دن پہلے سنہ بھی آئی تھی کہنے کے لیے کہ انزیل سے پوچھا ہے بڑا سرپرائز دیا آئی آنے سے پہلے دس من پہلے اس نے بتایا اور کہہ رہی ہم تو اتنا سوچ رہے ہیں کہ انزیل کو کیا گفت دینا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو انزیل خود بتا دے خیر انزیل نے بھی بڑا ٹائم لیا جب تک بیٹی رہی سے سوچتی رہی خیر انٹ پہ انزیل نے ایک دو آپچنز دیئے کہ اگر آنٹی آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ لے سکتی ہیں بارہ جی سنہ کی محبت کا بہت شکریہ وہ آئی اور ٹائم نکالا اور یہ سپیشلی انزیل کے لیے آئی کہ جی اس دوہ میرے لیے نہیں آئی تھی انزیل کے لیے آئی تھی کہ میں اسے گفت پوچھوں اس کو کیا چاہیے تو جی یہ میں آپ کو سوسائیٹی کا بیک پلا حصہ دکھا رہی تھی مسجد کی بلکل بیک پالا اور سوسائیٹی میں آپ یہ دیکھیں اتنے زیادہ گھر بن رہے ہیں مجھ لگتا ہے دو سال تک ویسے ہی جو ہے نا گھر جو ہے وہ اتنی سوسائیٹی بھر جانی ہے کہ خالی پلوٹ بھی نظر نہیں آنے کیونکہ یہ ایک نظام ہے جیسے ہم جس کالونی میں ہم بچپن میں رہتے تھے وہاں بہت تھوڑے گھر تھے لیکن اب اگر سوچنے بیٹھے ہیں میں جاؤں کبھی تو لگتا ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم نے کبھی یہاں کبھی پلوٹ خالی بھی ہوگا اس قدر ہر طرف رش ہو گیا ہے تو دیکھیں جاتے ہوئے سورج کیسے تھا اور آتے ہوئے سورج کیسے ہے اور جاتے ہوئے پھر بھی ابیز اپنی سمجھ لے کہ منزل کی طرف رما داما تھا لیکن اب تقریبا منزل تک پہنچ گیا تھا مغرب کے تقریبا ہونے والی تھی تو پھر میں میرے ہزبنڈ ہم لوگ فوراں آگے بچوں کو لینے کے لیے بچوں نے ویسے اقل مندی کی تھی کہ انہوں نے اپنا آرڈر پہلے دی دیا ہم لوگ پہنچے ہیں تو جناب بچوں بلشل دے کے فارغ ہو رہے تھے اور پکچز لے رہے تھے بڑے خوش تھے بڑے چہرے ان کی چمک رہے تھے بچوں کے سب کی چمک رہے تھے کیونکہ فرینڈز کے ساتھ میرے خال میں ٹائم گزارنا دنیا کا خوبصورت اور بہترین ٹائم ہوتا ہے پھر باقی بچیوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی سمان ساتھ لیا اور واپسی ہم لوگوں نے کر لی تو سنہا گھر پہ نہیں تھی اس وقت اس کو تھوڑا سا کیا ارجن جانا پڑا پھر میں اس کو ایمان کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئی اور ایسی جو دوسری بچی تھی اس کا گھرمین پہ ہی تھا تو اس کو وہاں تک چھوڑا تو بہرحال جی بچیاں ساتھ آئیں تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ بحفاظت ان کو ان کے گھروں تک پہنچائے ابھی دیکھ کتنا پیارا سورج لگ رہا ہے اور وقت ایسے ہی ہے دیکھیں صبح کیسے آغاز ہوا پورے ہفتے کی پلاننگ میں بچوں نے پلان کیا کہ ہم جائیں گے جائیں گے پھر سنڈے کا پلان بنا اور پھر صبح ہوگی شام ہوگی ایسی زندگی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے ہر بندے کی اور ہر بندے کا کریکٹر ایسی ہی روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے اور خیر جی بچوں کو چھوڑا آج کے بلوگ میں نے آپ کی امیدہ آپ کو ہلکا پل کا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی بچوں کے ساتھ اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا پیاری بات اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو بات کیسی لگی کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے خیر جی امان کو چھوڑا اس کے بعد دوسری بچے کو چھوڑا اور جی اس بلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی چوکلٹ ریسیپی جو میں نے ایک ویگن پر بنایا تھا اور میں اس کی ریسیپی آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو جی اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ملتی ہوں ریسیپی میں اور آپ مجھے ریسیپی بھی انجھوائے کر اور مجھے بتائیے گا کہ آج کا بلوگ کیسا لگا ملتے ہیں جب آپ کو اب ریسیپی میں اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چوکلٹ پرین چوکلٹ کیک تو انزیل کا لازم چاہید آپ نے جو میرا ویڈیو دیکھا ہوگا اس میں انزیل کا جس نے پاس اوٹ کیا تھا تو اس میں میں نے اس کیلئے چوکلٹ کیک بنایا تھا اس کی چچی آئیمی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ اپنی چوکلٹ کیک کی ریسیپی بھی بتا دیں میں نے کہا ٹھیک کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے چاہیے مجھے دو کپ میدہ اور یہ دیکھیں کہ میں نے میرین کپ یہ والا رکھا ہوا ہے میڈیم سائز کا ہے آپ بھی میڈیم سائز کا ہی لے سکتے ہیں زیادہ بڑا ہے زیادہ چھوٹا مت لیں میڈیم سائز کا لیں دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اس کے لئے مجھے ہاف کپ چاہیے یہی والا کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر انسویٹن لیجئے گا میٹھا مت لیجئے گا اس کے لئے چاہیے مجھے ایک کپ آئل ون فورت کپ چاہیے مجھے یہی والا دودھ نیم گرم نہ ہو مطلب تھنڈا ہو یا روم ٹیمپریچر کا ہو گرم بلکل نہ ہو اس کے لئے چینی چاہیے چینی بھی میں نے ایک کپ بھر کے لیے بلکل جیسی یہ والا کپ پہ بھر کے آپ نے چینی کا لے لینا ہے تین انڈے چاہیے مجھے اور مجھے ون فورت ٹی سپون چاہیے مجھے سالٹ اس کے علاوہ چاہیے مجھے ونیلا ایسنس کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ون ٹی سپون زیادہ نہیں لینا ادھروائے اس کا ٹیسٹ بہت خراب ہو جائے گا اور یہ بیکنگ پاورڈر ہے میں نے اس کمپنی کا لیا ہے آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں اچھا ہو لیکن دو ٹی سپون بھر کے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹی سپون لیا یہ ہر گھر میں ہوگا یہ آپ نے دو ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاورڈر لینا ہے اور اسی کا جیسے یہ میں نے سوٹ لیا ہے ون ٹی سپون سے کم بھی لیجے گا زیادہ مت لیجے گا اور یہ بنیلا ایسنس بھی میں نے اسی سے میئر کروں گی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا اپنی ریسپی بہت آسان طریقے سے بتاؤں اور آسان چیزیں ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی چیزیں بناتے بھی ڈیفکلٹی نہ ہو اور یہ میں گھر میں بناوں گی اور کڑاہی میں بناوں گی آپ کے سامنے سب کچھ بنائی گا 2 cup میدہ ڈال دوں گی اور میں اس میں ڈال لوں گی 2 inconsistent بھر کے بیکنگ پاورڈر 2 abonnش بھر کے بیکنگ پاورڈر یا دیکھیں ایسے بھر کے آپ نے اس میں 2 через пош کیا اور میں اس میں ڈال لوں گی کوکو پاورڈر مہدہ کوکا پاورٹ سے خ ابوٹا ہیں چھانے کوکا پاورٹ سے کم چاہے لے سکتے ہیں اور سمیں مکس کریں یہ سب چیزیں میں نے چھان لیتے ہیں چھان کے میں نے رکھی تھی تاکہ میں نے ٹائم کی بچت ہو جائیں آپ نے اس کو اچھی طرح چھاننا اور اس کو مکس کر لینا ہے مکس سے یہ ہوگا کہ میدہ کوکا پاورٹ اور بیکنگ کوورٹ اور ہیں یہ اسے اگر ایک جگہ بھی بھی بھینے ہیں سہورت کیلئے آپ کر لیں کیونکہ اگر آپ بگنا رہے ہیں ایسا ہمارے پیچھوڑ چھوڑی گھتیاں ہوں تو بیکنگ ہوتی نہیں ہے ہم چکے یہ پرانے بنا چکے ہیں اس لئے یہ مشکل نہیں لگتا ہے اور اسی میں میں سوڑ ڈال دوں گی ہاں جی میں نے ایک بلینڈگ جنگ لیا گیا یہ تقریباً سب گھروں میں ہی ہوتا ہے میں نے بیٹر نہیں لیا کیونکہ گھروں میں بیٹر نہیں ہوتا ہے اسے میں نے چینی ڈال دی اب اس میں میں ڈالوں گی تین ہڈے ڈالوں گی جو میں نے آپ سے کہہے میں یہ تو فریش ہے لیکن اب احتیاط کی جائے گا ڈالنے سے پہلے کہ خدا نہ خزق ہی خراب نہ ہو تانی تین انڈے چلے گئے اب اسی میں آئل چلا جائے گا میری کوشش بلکل یہ ہے کہ میں آپ کو وہ آسان طریق چیز ہے جتنی بھی آسانی سے آپ گھر میں کوکنگ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں میں نے دودھ بھی اسی میں ڈال دیا اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی بلکل مطلب یہ زیادہ اس کے بلینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چینی اچھی طرح بیزول ہو جائے تو بس آپ دو چار منٹ اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں تو یہ آپ کا مکسر تیار ہو جائے گا ہاں جی دیکھیں میں نے سانچا لے لیا اس کا سائز ہوگا کم از کم چھے انچ چھے سے سات انچ کا ہے یہ راؤنڈ میں ہے آپ کے پاس جو بھی شیپ ہے گھر میں وہ لے سکتے ہیں اب جی میں نے یہ سانچا بھی تیار کر لیا اس کو میں نے آئل لگا کے اچھی طرح گریز کر لیا یہ دیکھیں اور جب آپ یہ کیک بنانے لگے اس سے پہلے آپ گریز کر کے رکھ لیں آپ کے سارے کام ایزی لی ہو جائیں گے ہاں جی بلینڈ ہو گیا یہ میں اس میں سارا یہ ڈال دوں گی اور اچھی طرح مکس کرنے مکس آپ نے کوشش کریں کہ ایک ہی سائز میں کریں مرزی کریں لیکن آپ نے اس کو ایک ہی سائز پر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بس زیادہ نہیں آپ نے اس کو گھمانا کیونکہ زیادہ گھمائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں ائر بن جائے گی یہ میری تقریباً آپ ریسپی کہہ سکتے ہیں تقریباً 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 23 سال پرانی میری ریسپی ہے اور یہ میں شاد سے پہلے بھی مطلب سیکھی ہوئی ہے میں نے اتنی ریسپیز ٹرائر کی لیکن مجھے سب سے ایزی یہی لگی ریسپی اب تک جتنی بھی ریسپیز میں نے بنائی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں سا سات میں اس میں ایک ٹی سپون ونیل ایسنس میں ڈال دوں گی بہت زیادہ ونیل ایسنس میں ڈالیے گا ادروایس اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ٹیسٹ تو اتنا فرق شاید نہ پڑے لیکن یہ اس کا بہت تیز سمیل ہوگی اور وہ یہ ہوگا کہ پھر آپ سے کیک کھایا نہیں جانا اس لئے آپ اس کو ایک ٹی سپون ہی بس ڈالیے گا ہاں جی دیکھیں اس کی ٹھکنس کتنی ہے یہ اتنی ٹھکنس ہو اس کی زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو زیادہ پتلا ہوگا تو وہ بلکل ہی رنی سا بن جانا اور اس کی نے بھی اچھا بیک نہیں ہوگا اور زیادہ گاڑا بھی اچھا بیک نہیں ہوگا پھولے گئے نہیں بس جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہے اتنا ہی ہے گاڑا ہو ہاں جی دیکھیں اس میں آپ ڈال دیں اب سانچے میں میں نے یہ دیکھیں اس کی ٹھکنس آپ ایسے بھی چیک کر لیں بہت آسان کیک ہے اور جھڑپٹ بن جاتا ہے جھڑپٹ اس صورت میں اگر آپ سامان اور مہمانوں کی آنے میں آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہو تو آپ یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں سانچہ ہمیشہ آدھے سے زیادہ مت فیل کریں کیونکہ یہ پھر اس کی بیکنگ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا پھولے گا تو یہ باہر آ جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے سانچہ ہاف ہی تقریب میں رہا ہے زیادہ نہیں ہے میں نے کیا ہوا اور بھرا ہوا اب یہ تھوڑ دے پڑا رہے پھر میں اس کو پری ہیٹڈ اس میں رکھ دوں گی کڑاہی میں میرے پاس ایک پرانی کڑاہی پڑی ہوئی ہے ناو سٹیک کی تو میں نے اس کو سمجھ لے ایزا آون ہی یوز کرتی ہوں میں اس کو میں نے جیسے ہی میں نے کیک کا بیٹر اور باقی سامان بنانا شروع کیا تھا تو میں نے اس کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سٹینڈ رکھا ہے چولے کا اب کوئی بھی آکے پاس سٹینڈ اس ٹیل کے مل جاتے ہیں وہ رکھ لیں اور اس کو کم از کم دس ایک منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں اب جیسے ہی تھوڑا پری ہیٹ ہوتا ہے تو میں اس میں جو کیک کا میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی آپ نے جب اس کو پری ہیٹ کرنا ہے تو اس کی آنچ تیز ہو یہ دیکھیں تھوڑی تیز ہو کیونکہ بعد میں یہ بہت لوف لیم پر بنیں گا اور اب اس کو اچھی طرح کڑاہی کو گرم کر لیں ہاں جی میں دس بارہ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر رکھا ہے تو یہ کافی گرم ہو گیا اب میں اس میں یہ سانچا رکھ دوں گی کیک والا بہت دھیان سے ہاتھ کو بچا کے اور کوشش کریں کہ اس کا لیول برابر ہو اس کو فکس کر لیں اس کا لیول اور یہ بلکل برابر ہونا چاہیے ازرویز اس کا آپ کی بیکنگ جو کیک بنے گا تھوڑا بنے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ ڈھمپوں گے اور میں اس کو پانچ سے ایک منٹ کے لیے اتنی ہی آنچ پر پڑا رہنے دوں گی پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو تیز آنچ پر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل لوف لیم پر نمر رکھ دیا ہے اس کو کم از کم چالیس ایک منٹ کے لیے رکھوں گے پھر میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو دوبارہ میں کیک کھول رہی ہوں پورے چالیس منٹ کے بعد پانچ منٹ جو میں نے تیز آنچ پر رکھا تھا اور باقی پینتیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نائف بلکل کلیر ہے کڑاہی میں نے ایسے رکھ دیا ہے تاکہ چورا بھی کافی گرم ہوگا تو کیک نیچے سے جلے میں پانچ سات منٹ کے لیے میں ایسے ہی رہنے دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو کیک نکال کے دکھاتی اس میں سے نکال دیا کڑاہی میں سے ہم اس کو تھوڑا سا یوں جھٹکا لگا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو کیک ہے وہ نیچے سے پین سے الگ ہو جائے گا اور اب میں اس کو چارت رویوں سے چھوڑی سے کرتی ہوں تاکہ یہ کیک بلکل الگ ہو جائے آپ دیکھیں آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ کیک دے کے کتنا بہتری میں اس میں پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ابھی بھی اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تھا آپ اس کو کور کر کر رکھیں جتی طرح اس کو کور کر کر رکھیں نوٹی دے تک یہ بلکل سوفٹ رہے گا اگر آپ کے سامنے ہی کاٹھیں میں دکھاتی ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس قدر سوفٹ ہے امید ہے جہاں آپ کو آج کا کیک اچھا لگا ہوگا اور مزید انشاءاللہ جتنی کیک کی ریسپیز مجھاتی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور آپ مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور یہ دیکھیں بس آپ اس کو کور کر کر رکھیں اور اگر آپ نے اس کو فیلحال یوز نہیں کرنا تو ایسے کٹ کے آپ کسی باکس میں ایر ٹائنٹ باکس میں رکھ دیں انشاءاللہ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں اللہ حافظ